تازہ خبر میں آپ کو بتا دیں کہ آزم خواہ کی حالت میں پہلے سے صدار ہوا ہے ابھی بھی وہ میدانتہ ہسپیٹل لکھنو کے آئی سی او میں ہی ہیں اگلے بہتر گھنٹوں تک ان کو گہن نگرانی میں رکھا جائے گا آزم خواہ کی حالت میں صدار سمرتگ ہونے لیا اتمنان کا ساس لیکن سوشل میڈیا پر فرضی افوہ اڑانے والوں پر کم نہیں ہو رہا ہے گصہ رامپور نگر کے تینوں تھانوں میں سوشل میڈیا پر افوہ اڑانے والوں کے خلاف ایف آئی آر کے لیے دی گئی ارضیاں 26 فروری 2020 سے سیتہ پور جیل میں سماج وادی پارٹی کے وریش نیتہ اور رامپور کے سانساد محمد آزم خواہ کو کرونا وائرس کی پوزیٹیو ریپورٹ آنے کے بعد علاج کے لیے 9 مائی 2021 کی شام لکھنو کے میدانتہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرائے گیا تھا اگلی دن ان کو ادھیک آکسیجن کی ضرورت پڑھنے پر میدانتہ ہسپیٹل کے آئی سیو میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا لیکن سوشل میڈیا پر کچھ برامپ میسیجز سے آزم خواہ کے نیدھن کی جھوٹی افوہ اڑائی گئی جس کے میدانتہ ہسپیٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رکیش کپور نے کھڑن کر دیا تھا آج ایک بار پھر ڈاکٹر رکیش کپور نے آزم خواہ کے سوستے کو لے کا جاری بیان میں کہا ہے کہ اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے وہ ریکور کر رہے ہیں حالت کی ابھی بھی وہ آئی سیو میں ہی ہیں اور اگلے بہتر گھنٹوں تک ان کو گہنتہ سے علاج کی ضرورت ہے مانی آزم خواہ صاحب اور ان کا پتر نو مائی کو سیتا پور جیل سے پیت ہمارے میدانتہ لکھنو میں ایڈمیٹ کیے گئے ان کا لڑکا پورتہ سوست ہے آزم خواہ صاحب جب بھرتی ہوئے تھے تو اس سمیں ان کو مادریٹ ڈیزیز تھی اب وہ چار سے پانچ لیٹر آکسیزن پر ان کا سیچوریشن مائنٹین ہو رہا تھا اور بائی لیٹرال لانگ میں کووڈ ڈیمومیا تھا دو دن میں ان کی سیویریٹی اور ڈیزیز بڑھی اور آکسیزن ریکوارمنٹ جب پڑھا تو ہمیں انہیں آئی سیو میں اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم کی گہن نگرانی میں ان کو ہم نے شفٹ کیا آج کے دن ان میں تھوڑا سا آکسیزن ریکوارمنٹ کم ہوئی ہے وہ بھوجن موسے لے رہے ہیں اسٹیبل ہیں پرنکہ کیونکہ ڈیزیز ابھی سیویریٹی سیویر ڈیزیز مانی جائے گی تو اکارڈنٹو دو پروٹوکول جو ہوتا ہے اس حساب سے وہ ٹریٹ کرے جا رہے ہیں آنے والے بہترگنٹے تھوڑا سا کرٹکل رہیں گے اور اسی میں صدھار اگر ہو جاتا ہے تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا ہم سمسک میدانتا کے ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا پوری طرح دھیان رکھ رہی ہیں ادھر محمد آزم خا کے گرینڈ جنپد رامپور میں فرضی افعہ اڑانے والوں کے خلاف سمردگوں میں غم اور غصہ ہے جس کے چلتے رامپور نگر میں تینوں تھانوں میں سوشل میڈیا پر افعہ اڑانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درش کرانے کے لیے اپلیکیشن دی گئی ہے رامپور کے تھانہ سیوی لائنز میں سماجبادی پارٹی کی ظلہ ادھیکش اکلیش کمار نے سوشل میڈیا میں برامہ خبر اڑانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درش کرانے کے لیے اپلیکیشن دی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آزم کانسا میدانتا لخنو میں ایڈمیٹ ہیں لیکن کل ایک شام کو بڑی حلقی بات نکل کے سوشل میڈیا میں کسی نے بڑی غلط بات ڈالی اور جس کے مطلب پورے رامپور میں تہلقہ مجھ گیا لوگ پرشان ہو گیا جاننے کے لیے کیا یہ خبر صحیح ہے لیکن وہ خبر غلط تھی لیکن اتنی شرم کی بات جس لوگوں نے یہ خبر اڑائی ہم یہی چاہتے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں ان لوگ کڑی سے کڑی سزا ملے اسی وجہ سے ہم تھانے سے ویلائے میں ابھی آ کے ریپورٹ کریے سماجبادی پارٹی کی نیتہ ارشاد محمود نے کوتوالی نگر میں ایک درخواست دے کر سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں دینے والوں کے خلاف ایف آئی اردرج کر کڑی کا روائے کرنے کی مانگ کی ہے جی کل سوشل میڈیا پر کچھ آج ایک تقویوں نے میسیج ڈال تھا کہ اللہ نہ کرے آزم فان اس دنیا میں نہیں رہے جس سے پورے دنیا میں آزم فان کے چاہنے والوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور وہ بہت آہات ہوئے ان لوگوں کے خلاف ان آج ایک تقویوں کے خلاف میں نے آج نگر کوتوالی میں رامپور کے کوتوالی گنج میں سماجبادی پارٹی کے یوو نیتہ زیاؤدین خان آمیر نے آزم خان کو لے گا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبر دینے والے اور زلہ کارگر رامپور کے پاس آزم خان کی تصویر پر مالہ چڑھانے جیسی حرکتیں کرنے کے ویروت پولیس میں ایف آئی اردرج کر اور ان کے اوپر کڑی کارروائے کرنے کی مانگ کی ہے کل دنہ گیارہ پانچ کو آزم خان دکھو دورہ آزم خان صاحب کی مٹھیوں کا میسیج وائرل کیا گیا اور اس کے کچھ سمجھے بات ان کے گھر سے کچھ دوری پر زلہ کارگر کے سامنے لگے پول پر آزم خان صاحب کے فوٹو گو پر مہار مالائے چڑھا دی گئی اور اس کے نیچے قبر اور مزار جیسی تربت بنا دی گئی جس کے سمبند میں ہم نے تھانہ گنج میں تحریر دی ہے اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف کارروائی کی مانتی ہے آپ کا اس مدد پر کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بینہ دیر کی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کی اگریتی کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا تازہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے